اسلام علیکم جی کہ اب نون لیگ بدل گئی ہے عمران حان اپنے بڑوں کو بتا دیں جبکہ آپ تو کہتے ہیں کہ 1999 سے نون لیگا یہی بھی نہیں جل رہے اور پھر پاکستان نے اپنی عوام کو گنی پیک بنا کر چینی ویکسین سے کتنے پیسے کمائے اور کل جو ہم بات کر رہے تھے ابو زبیدہ کی گرفتاری والی اس میں کیسے گرفتاری وہ آئی ایس آئی کے تھے ہمارے دوست اس میں شامل تھے وہ جو ای بی آئی اور ان کی مشترکہ ابو زبیدہ نا القاعدہ کے تیسرے احمد پہلے اسامہ میں اس کے بعد احمدال زوہری اور پھر یہ اور یہ فیصلہ باد میں چھپ ہو گئے تھے تو فوراں بعد دو چار پانچ ماہ بعد یہ مشرف تو پورا تاون کر رہے تھے نا ان کے ساتھ تو وہاں وہ ٹیم گئی تھی ٹھیک ہے اور وہ پکڑے گئے تھے موبائل فون سے اس وقت وہ جو ان کے ہم ہی تھے نا اندر پاکستان میں جیسے وہ بندہ جو ان کے ساتھ گیا تھا جس نے مجھے واقعہ سنایا وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ خبریں چھپ جائیں کہ یہ فون استعمال نہ کریں اچھا فونوں سے پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ موبائل فون سے سموں سے یہ ٹریس ہوتے ہیں ٹریس ہوتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں واقعہ جو اور انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گئے ہیں فیصلہ بات تو ایک بی آئی والے جو تھے امریکن وہ ہی لیڈ کر رہے تھے انہی کے رابطے شاپتے تھے ہم تو صرف شامل بات جیتے راستہ دخانے والے کے جنبی ایسے پلانہ ملاتے پلانہ ملاتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جن کا وہ میں کہتا ہے ساتھ ہی تھا تو اندر سے میسج آیا یہ مجھے ابھی آدمی وائرلیس پہ آیا ہے یا کیسے جو بھی ان کا رابطے کا ذریعہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکز آر سلیپنگ مجھے بڑا قصہ آیا کیونکہ اس وقت جہاد فیصلہ اللہ والی جو تھی اسی پہ چل رہے تھے اسی پہ چل رہی تھے تو لیکن میں بے باس تھا کر کچھ نہیں سکا پھر وہ کہتے اندر گئے جا کے تو اس کو گولی شلی ماری گیا یا گیا زخمی بہرحال ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ابو زبیدہ تھے وہ اتنے جاندار اور تبانہ تھے کہ انہوں نے وہ کک ماری امریکن کو تو اس کی پسلی شرسلی ٹوٹ گئی تھی یہ سعودی آرام میں پیدا ہو گئے تھے لیکن نسل میں فلسطینی نسل کے فلسطینی نسل کے وہ کہتے ہیں ہم لہوٹ لے آئے باگم باگ پتہ نہیں جی رہا تو رہا سارا کچھ پرانی ایئرپورٹ تیارہ کھڑا تھا جس نے لے کے جانا تھا ان کو وہ کہتے ہیں لاہور میں وہ لے کے آئے وہ ہمارے سمجھ گئے نا آپ اور وہاں سے پھر لے کے جانا تھا وہ کہتے ہیں وہ اتنے خوف زیادہ تھے کہ وہ ہر موڑ پہ یہاں بھی ہمارے سارا باد سے ائرپورٹ تک اور ہیڈ پوارٹر تھے وہ وہاں سے وہاں تک تو وہ ہمیں پہلے کہتے ہیں آگے جاں چیک کرو اور حال لگے رات تھی کہ دیکھے جا کے کوئی گرور تو نہیں اس کا ساتھی سو تھی تو نہیں اس طریقے سے وہ جب وہ ائرپورٹ کے حدود میں داخل ہوئے تب بھی وہ جب تک چارے تک نہیں پہنچے وہ اور وہاں وہ جا کے اپنا ان کے اندر کا ایک جو تال اس وقت ان کے القائدہ طالبان کی بڑی ممائی تھی نا جب وہ نائن ایلیون کا واقعہ ہو گئے جی تو بہترین سرکی سمجھے گئی تھی اخبارات کی وہ یہ تھا کہ امریکہ پر اسمان ٹوٹ پڑا اس طرح لوگوں میں ایک آپ کو پتا ہے نا امریکن مخالف جو ہمارے جذبات ہاں تو وہاں وہ کہتا ہے جنا وہ پھر گئے ہیں تو وہ تیارے تک ان کو لے کے گئے زخمی حالت میں اب یہاں وہ اپنا پتا رہے ہیں وہ کہتا ہے جنا اس وقت جب وہ تیارے کی طرف لے جائے جا رہا تھا باغل بہت زیادہ تھے بارش شروع ہو گئی ہمارے بارش کو رحمت بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی کوئی چیز تصور گیا اس کے ساتھ ریلیٹ کیا روحانیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں اب ان کو پٹھایا تیارے میں اور تیارہ رنگوے پہ ٹیکسی کرنا کہتے ہیں اس کو ٹیکسی کیا تو یوں ہی اس نے اگلا پی اٹھایا تیارے نے ٹیک آف کیا تو اسی وقت فجر کی ازان اللہ وقبر پہلی دفعہ یعنی ایسا مندر باندھ رہا تھا کہ وہ تیارہ ایسے ویل اپر پہلا تو اسی وقت اللہ وقبر کی صدا جو ہے وہ بلان دی وہ کہتے ہیں میرے ہمیں آنسو آگئے پھر میں آپ دیتا ہو گیا اور میں نے اپنے حکمرانوں کو مشہرم کو پانچ چٹ گالیاں دی تو یہ واقعہ بیان کرنے تک ایسے ازان بری رہے بری رہے ٹھیک ہے تو سارا عمران صاحب پہلے پاکستان نے پیسے کمائی چین چین ویکسین آئیے کین سائن لوگوں کو لگائے جب رنوی لگا رہے بڑا بڑا دن بلوگ کر دیں آپ کا مویل سے مویل سے جو میڈیکل کے پیپر دینے جانے جنہ پہلے ساریف کے لے رات ورات جا پہلے نوٹس دیں نا رات ورات کہاں ساریف کے لے کوئی بھی لگوا کے آجائیں جو کن سائنو آجائیں 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 پہلے بھی ہمارے فائزر نا جی انڈین والوں کے تابن سے نی سوری فائزر نہیں آجائیں ملکل ملے ملے ملگی فری ملگی آجائیں ایک کروڑ ڈالر ایک کروڑ ڈالر گنی پیگز چوہا ہوتا ہے ٹھیکا نا اس پر تجارباد کرتے ہیں تو وہ مر جبیں مر بزار کے زندر زندر جبیں ان کو ہی بیماری لگ دی ہے نا لگ دی نا لگی یہ ٹرائل اس پر کرتے ہیں یہاں وہ آسٹازنیکہ کا جنیکہ کا باکستان میں ہوا ٹرائل ہوا اور اس کا کن سائن ہوگا بھی کن سائن ہوگا کبھی باکستان میں ہوگا ہے پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے قومی ادارہ سہت کے جو اگزیکٹیو ڈیریکٹر جنرل حامد اکرام صاحب جی انہوں نے فرمایا ہے پیسے کے لیے عوام کی زندگیاں دعو پہ لگتے ہیں لگ جائے کوئی پرواہ نہیں اب وہ جو تو اگر کلینکل ٹرائل اس کا ہو رہا ہے ہنڈی پھر ہنڈر پرشنٹ تو نہیں کہا سکتے یہ اوکے ہے جن کو لگی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے جی نہیں ہوتا کوئی پتا نہیں نقصان ہو جائے تو بتانا پڑتا ہے اگر اگر ٹرائل کرنا ہو تو رضا کرانا طور پر آپ مجھے جب امریکہ نے ٹرائل شروع کہتے اس کے پیسے دیئے اور افرز لگائی تھے کہ اگر کوئی اس کی جو تخلیق ہے میکسین کی اس میں جو محافظت کرے گا اس کو لاکھوں ڈالر ملیں گے جو ابتدائی طور ملتی لاکھوں ڈالر اور جہاں فری ایک کروڑ ڈالر جو آیا وہ ان لوگوں بھی تقسیم ہوئے ان کو دیا کسی کو یہ پیسہ 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 یہ چاہیے اور وہ ہے کہنا بتایا تھا میری جنر رجی جنر خامد اکرام صاحب قومی دارہ سیتھ کے اگر اگر یہ بھائی جی میں آپ ہم گنی پیسے سمجھا گی اب آپ کیا رہے تیمران خان صاحب نے بڑا کارنامہ کیے بھارتی وزیر خرجہ سے کمال کر دیا کمال ہی کر دیا یہ میں سوچ رہا تھے خبر کیسے بریک کی ہوگی یہ خبر کیا سب کے نکال یہ آپ کے ایر ہاتھ ملانے سے نکار شاہ مد کرشی نے بھی ہاتھ نہیں مل آیا ساتھ رشیان وزیر خارجہ خڑے تھے اس کے ساتھ گپ شپ کی عمران خان نے اس کو مکمل اگنور کی اگر 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 دوسرا چل رہی تھی وزیری آدم کا اشرف گنی کو مو توڑ جواب بلکل بلکل انہوں نے الزام لگایا نا پاکستان پاکستان سے دران داد جاتے وہاں دس ہزار انہوں نے پاکستان نے بیجی ہے وہاں انہوں کی مدد اپنی مسئلہ اگر ہم نے کہا ہم نے نہیں بیجی ہمارے ستی زار بندے شہید ہوگئے ہے ڈیڑھ خرب کا نقصان ہوگا ہے ڈالر کا ہر بھائی ڈالر تو ہم تلی ناب امن کے لیے تالبان کو میز پر مزاکرہ کی ویت پر لانے والے ہم ہم سے زیادہ ہم نے تو اس وقت کہا جب امریکہ جانے والا تھا تالبان سے معاملات ختم کر لیں تو اب تو تالبان وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جیت رہے ہیں تو اب وہ کسی کی کیوں سن لیں بات ان کی بھی اگر ایک میٹنگ میں کانفرنس میں آپ سب لوگ ہیں تو ان سے لا تالی کی اختیار کر کے آپ کیا کر لیں گے کیا ہاتھ نام لانے سے اس کے پیچھے جو سائکالوجی جو نا سائکالوجی جیزن ہے جو میرے ذہن میں ہے یہ تو ایسے تھا تیسری چوتھی گلاس میں میرا پینل کال کے لئے گیا تھا تو میں بولنے چل دوسر بچے ایسی بچے ہوتے ہیں رپڑی رپڑی ہاتھ نام لانے کوئی فرق نہیں بردہ مشرف نے باج بائی سے آت ملا لیا تھا جی سار کانفر تو اس سے کیا فرق پڑ گیا تھا بلکہ اس وقت تو یہ کہہ سفارتی چلی چلی اب سفارتی چلی ہے کہ ہاتھ ملانے تنکار یہ آپ کہلے کہ ہمارے یہاں جو انڈیا مخالف سنٹیمنٹ جو ہم نے بات کی کہ کہ چل رہا ہوگا بلکہ کہ خان نے پھر یہ کر دیا ہتھیار میں اگنے بات تو سلوٹ بھی کر لی جاتا وہ یہ سستی شہرت کے لیے ایک سٹینٹ ہے شبن بازی ہے جاتا کال کو جب مزاکرات کی ٹیبل پہ جائیں گے تب ہاتھ نہیں ملے ایک طرف کہتے مزاکرات کی ٹیبل پہ پہ پھر کہتے کشمیر والی بات آگئیں طبقہ ہے وہ ایک فوج نارمولیزیشن کی بات کری ہے وہ زین سازی کے لیے انہوں نے پورا ڈپارٹمنٹ رکھا ہو ہے آئی ایس بی آر ہن جی وہ کہتے تبلیس رنگیاں بھی اسے اپنے خرید لیے ہوں تار خود خفیل ہو گئے گانے جانے کو بناتے پہلے ٹھیک رہے ڈرامی 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 ڈیوی ڈرامی ڈیوی 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 تو امران شیف کو بتا رہا تھا مجھو پہ اس طرح کا باقیہ کہ وہ اس طرح جنا پیور صاحب ہو رہا ہے دیکھیں تو وہ کہہ رہا تھا آئی ایس پی آر سے وہ جو لڑکی ہے جس نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ اتراز کچھ لوگوں نہیں کیا تھا تو آئی ایس پی آنے کے لیے ٹھیک ہے یہ وہ میں پلواما اٹیک پہ ہی ہو ڈراما ٹھیک ہے وہ تو اصل مسئلہ ہے نا مجھے آپ کی مریم نواز شریف ہے ہاں جی جس کا بھی بیانیاں بتا رہے تھے ہاں جی مجھے پکڑنے کوشش کر رہے تھے وہ وہ جو ازاد کشمیر میں کہہ رہی ہے کشمیر بیج دیا کشمیر بیج دیا موڈی کا یار یہ ہے میرا اببہ نہیں ہے یہ بات میں بار بار کر رہی ہے یہ اس کو کانٹر کرنے کے لیے اس تر گھرکتے کر رہے ہیں اچھا پہلے امریکہ جناب وہ اڈے نہیں دیں گے اوکندسی کو تو بنگے ہاں ہم نے پہلے دن پہ دیا جس دن اس نے کہا تھا جس دن خبر آئی تھے میں نے کہا انہوں نے مانگی نہیں بلکل بلکل اور نام آگے وہ وہ ان کے جو موید یوسف ہے وہ اپنا ایک پہلے تاثر دینا اب وہ کہہ رہا ہے اڈے مانگے نہیں اڈے مانگنے کا محول بنا رہا سامرکہ یہ سوارت کاری ہے کہ تسی پہلے سمجھ گے محول بنا آتا سیپ محول بنا رہا ہے اگر صدیبازی تو اور وہ اس کے اوپر جو میں نے کل بات کی تھی وہ چینی ہو والی دی جی اب کینا کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود انویسٹیشن کریم میں آتے ہیں اپنے بندے پہ جائے نیسے ہیں ہماری دیکھے گی تو انہوں نے تو ابتدائی جو رپورٹ سیار کی اس میں وہ ان کو ملا رہے ہیں اینڈیا کہ انڈیا اور ساتھ توٹا تھا امریکہ کا تچ سال نہیں پیداں پر بیک سپورٹ انڈیا اور انڈیا وہ بندشین دے کریت کے پیسے مجھے جیسے یہ والا باقی تھا مرڈل تو یہ اصل میں وہ مریم کا جو بیانیاں ہے کہ یہ اور کشمیر کو جو کیا انہوں نے سارے دنیا یہی سمجھ رہے ہے کہ وہاں پینٹاگون میں ریڈ کارپیٹڈ جو ہو رہا ہے آپ کا استقبال اور یہ ٹرم کے ساتھ بیٹھے ٹھیک ہے نا اپنے سٹائل وہاں تمام لوگ مجھے ہم مطلب کو اس نے پتہ نہیں کیا کیسے سن رہے تھے وہ تن کیا ہو گیا ان کو جو تھے ان سے زیادہ ٹرم سے زیادہ مجھے سن رہے تھے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تلکہ ٹھیک ہوں گے تو ہم وہ راستہ دے جائیں گے اس بکستان ٹھیک ہوں گے کبھی تو ہوں گے نا تب ہاتھ نہیں ملایا جائے گا ملایا جائے گا صرف ایک سستی شہرت نتنگ ایلس اور کچھ نہیں ہے سر وہ ایک اور خبر لگی تھی خباروں میں کہ جی نیب کانون میں ترمیم کی ضرورت ہے یہ کہہ رہے نا اس نے بھی کل کا ہے جو ہوتا ہے تجارتی فورم پاکستان وہ دراصل ہماری جو افسر ہے نا وہ ڈرتے ہیں نیب سے کام نہیں کرتے نیب نے وہ تردید کر دی تھی کہ نہیں نیجنام ہم نے تو پکڑا ہی کبھی کسی کو نہیں پھر وہ پارلمانی کمیٹی نے کہا جناب تُسی کہ دیو کہ تین سال میں پانچ سو تیتی سرب پانچ خرب تیتی سرب ہم نے رکبر کیا ہے وہ کن کن سے کیا دکھاؤ تو سی جاندہ کتھے ہو آپ ہی کھا کو جاندہ نہیں کتھے جاندہ حکومت کیا کرتی اس کا تو اصل میں یہ وہ آپ کے شفقت محمود صاحب انہوں نے کہا کہ جناب ایک دن کا کام جو اب ایک مینے میں ہوتا ہے نیب کے ڈر کی وجہ سے جو تھا نا وہ میار رشوت رشوت کیے ہیں نیب کے نام پر ریڈ بڑھ گے ہوئے ہیں کوئی کام بغیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے پلاٹ جہاں سے سستہ ملتے چاہے مسجد کا لے جاؤ جی جی اوکے بیورکریسی باقی کام سارے کر رہی ہے قوم کی خدمت والا کام نہیں کرنا یہ ایک بہانہ ہے ادھرے کیا کہتے ہیں ادھرے لنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہے کہ جناب وہ ایک بنا لینا جناب کے یہ اٹھکی وجہ سے ماں ہم تو کام کرنے جائے بیورکریسی اور نیب یہ کر رہا تھا اور نیب وہ کر رہا تھا ہم ترمیم لے کے آئے آخری دنوں مجھے موجودہ سیاسی قیادت ہے اس کو اپنی پرسنل پرموشن کے لابہ گامے کوئی نہیں فردوس آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ سیکٹری انفرمیشن کیا کر رہا ہے اس کو یہ مطلب یہ میں جو بول رہی ہے نا شہدادی سے خلاف وہ لازمی چل جائے ہاں وہ چل جائے اور وہ دوسرا آپ کا جو سوال تھا سیاسی قیادت والا جی دیکھے نا سیاست فوج میں کرتی ہے دیکھیں پہنے بارہ بار ڈی جی اس پی آر نے کہا ہے داخلت نہیں ہوگی اور وہ ترجمان ہے جنرل باجوا کے ٹھیک ہے ملکل ہے اور آپ کے جو آئی ایس آئی اس میں دے پلٹیکل وینگ ہوتا ہے جی آئی دی آئی بنوائی تھی وہ خود کہتے ہیں پیسے دیئے تھے تھوڑھے تھوڑھے پہنے پیسے کی تھی تھی تین تین چار چار لکھ پانچ پانچ لکھ پانچ لکھ وہ کانے کی تھی تھی سیاست دان ٹھیک ہے بیگم آبدہ اور یہ وہ کہی تھے اور وہ مکرتے بھی نہیں بنہا جی دیتے ہوکے وہ اب چک کیس چل رہا تھا ڈی وہ وہاں دے پلٹیکل وینگ ہے ملکل ہے اور وہ آئی ایس ای مطاحت ہے وزیر آدم کی وزیر آدم اگر محفرہ مانگتا ہے جنرل فیادمی اس سے بھائی جی کو سیاسی معاملہ کردو لیکن یہ خبر اور چل رہی ہے کشمیر کے الیکشن میں جنہوں نے مداخلت کی کوشش کی ہے وہاں سیکٹر لگتا ہوگا جو بھی کوئی شاید برگیڈیر نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی بات سننے میں آ رہی ہے بڑے چیف نے نوٹس لے کے انہوں نے کہا ہے کھٹا دیا ہے اچھا سیاتت میں مداخلت کوئی اور برگیڈیر ندی میں شاید سے وہ وہ آگے پیچھے کرتی ہے یہ خبر ہے ابھی نکلائے گی سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی بات میں کچھ چل رہی ہیں کہ وہاں ایسی تبدیل لیے یہ پھر تو اپنی جو کل بات کی تھی کہ اوپر والا جو ہے بڑا مداخلت نہیں چاہتا نیچے والا کہتا ہے کہ وہ نیچے والے کی مجبوری ہے وزیراعظم کے متحد ہے نہیں نہیں متحد ہے اس میں قانون کے مطابق مات ہے لیکن نہیں مجھے نہیں بتا اس بات کا میں تو قانون اور ان کے بات کرتا ہوں وہ کہہ دے کہ میں نے وزیراعظم نے کیا سیاں کم کر دی لیکن وہ بتانا ہوتا ہے جیک برانچ والے کے سلیے بیٹھے ہوئے بتانا ہوتا جناب وزیراعظم صاحب یہ نہیں ہو سکتا ہمارا یہ کام نہیں ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے ہلف چٹ آیا ہوا جناب فوج میں سیاست میں کسی طور پر مداخلت نہیں کریں گے کوئی سیاستی سرگرمی ملابس نہیں ہوں گے ہلف اٹھاتے ہیں بلکل 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 تو وہ جناب حامل تو نہیں تھے ہمارے جو مانکہ میں جو سیول وینگ ہے ہاں 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 بہرلان یہ خبر ہے کہ بڑے چیف نے کوئی نوٹس لیا ہے ٹھیک ہے جنرل بادو باستہ 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 ہیں سکتے ناکہ دو تین نوٹس ہو راہ کرتے شاید معاملات بہتے کے سل جائیں ھکہ آپ نے سن لی توپا معاملات پر چودری صاحب کی راہ ہے یہ آپ کی کی راہ ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ